اگر آپ کی کبھی بھی کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی لائف چینج ہونے والی ہے ہم اپنے بارے میں جیسا سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا کیونکہ ہمیشہ لائف میں وہی کچھ کرتے ہیں جن کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا یہ ویڈیو ان سب ہی دوسروں کے لیے ہے جن کی جی ایف نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جی ایف نہ ہو تو آپ کو سیکشول ٹرومہ ہو جاتا ہے کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ یہ آپ کو آگے پتا چلے گا اور میں اپنی پرسنل ایمیجینیشن اور ایکسپیرینس کے اکورڈنگ کچھ چیزوں کو ایکسپوز کروں گا اگر آپ یہ دو چیزیں کرتے ہو یا نہیں یا آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہے اکیلے ہو تو کیا کرنا چاہیے اس ویڈیو کو غور سے دیکھنے کے بعد آپ کو بھی زندگی گزارنے کا صحیح وے ملے گا سولہ سترہ یا بیس سال کے لوگوں کو بہت کریز ہوتا ہے کہ ان کی کوئی گرل فرینڈ ہو یا پھر اس عمر میں ہمارے مائن کی ہارٹ تھنکنگ ایمین کے رات کو ٹین ایج میں آنکھیں بند کر کے خیالوں میں کسی سے ایس ایکس کرنا یا ریالٹی میں ایس ایکس کرنا یا ہارٹ پکچرز یا میکزینز یا پھر ویڈیو دیکھ کر نونو ہلانا ایسے کام کرنے سے ایٹا ٹائم تو آپ بہت ہیپی لگتے ہو مگر فیوچر میں یہ چیز ایک بیماری بن جاتی ہے وہ کونسی بیماریاں ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے ہلانے سے یا ویسے کرنے سے ہمیں سیکشوال ٹروما کی بیماری لگتی ہے فور ایکزمپل بوڈی ڈسمورفیا پارٹیکل جنڈل ڈسمورفیا اس کے بعد ایک ایسی تھنکنگ آپ کے مائن میں رہتی ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی جیسے کوئی بات آپ بھولانا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں بھولتی بار بار آپ کے مائن میں آتی ہے یہی چیزیں آپ کی لکس، کونفیڈنس، ہیلتھ کو گھن کی طرح چاٹ جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلاتی ہے بلکل ایس ایکس اور ایم ٹی بی این یہ آپ کو لکڑی کی طرح جلا دیتے ہیں انہی چیزوں کا سب سے بڑا ڈس ایڈوینٹیج یہ ہے کہ نہ مردی آپ اپنی نسل کو آگے نہیں بڑھا سکتے ملٹیپل ایس ایکس آپ کو سویر کنڈیشن میں لے جا سکتا ہے آئی مین کہ آپ کو ویکنیس بہت ہوتی ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آ جاتا ہے بیٹھے بیٹھے جب اٹھتے ہیں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آتا ہے یہ سب سیمٹمز ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو اندر سے کھا رہی ہیں تو ان سے آوائیڈ کرنا ہے نمبر دو اس کے بعد یہ ٹرینڈ بہت عام ہے جس بندے کی جی ایف نہ ہو تو اس کو بے وڑا کہتے ہیں مگر یہ سنو کہ گرر فرینڈ بنانا لائف کا حصہ نہیں ہے بس دوسروں کو دیکھ کر ہمارے مائنڈ میں یہ کیڑا ہمیں تنگ کرتا رہتا ہے مگر فیوچر میں اور کچھ بھی بہت کرنے کو ہے یہ بھی یاد رکھو کہ کچھ لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس لڑکی کو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ کاش یہ میری جی ایف ہوتی ایسا بندہ اندر سے کمزور ہوتا ہے ان کی خود کی پرسنیلٹی پر اپنا کنٹرول نہیں ہوتا اور اپنی پرسنیلٹی ان کے اوپر خود ہاوی ہوتی ہے اور اسی چکر میں ایسا بندہ ٹائم ویسٹ کرتا ہے لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا ہے اینڈ میں مجنو کی طرح یہ کہتا ہے کہ یار میرے ساتھ بے وفائی ہوئی ہے تو سنو ایسا بندہ خود اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی مارتا ہے ان کاموں کی بجائے اگر آپ نے اپنے اوپر کام کیا ہوتا اپنی فیوچر سٹیبلٹی کو ڈیویلپ کیا ہوتا تو آج ایک نہیں کئی لڑکیاں آپ کو زندگی کا ہمسفر بنانے کا خواب دیکھ رہی ہوتی یہ فارمولہ ہمیشہ یاد رکھنا ایس ایکس سے ہم زندگی میں آگے بڑھنے کی قابلیت کھو دیتے ہیں ایم ٹی بی این سے نامرتی اور ہمیشہ کے لیے بانج بنتے ہو اور اٹریکٹیونیس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایس ایکس تھنکنگ سے اندر سے ہم کھوکلے ہوتے ہیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے تو آپ نے فوکس کو کیسے پکا کرنا ہے یہ آگے جا کے بتاؤں گا تو کمپلیٹلی دیکھیں اب ہے سیکشوال ٹروما تیرہ چودہ سال کے بعد لڑکوں میں یہ کیڑا جاگتا ہے اور اس کا بہت شوق ہوتا ہے جیسے کوئی اچھی ڈش کھانے کا مزہ آتا ہے اسی طرح اس کام میں بھی مزہ آتا ہے آپ کو ایک مثال دیکھ کر سمجھاتا ہوں ایک پانچ یا چھ سال کے بچے کو چاہے جیسے بھی کوئی بھی اڈلٹ ویڈیو دکھاؤ یا کسی نیکڈ لڑکی کے پاس بٹھا دو تو بچہ اس پر غور نہیں کرے گا اور نہ ہی نیکڈ لڑکی کے پاس جائے گا اور نہ ہی اس کے پارس کو دیکھے گا آپ اگلی بات پر چونکو گے آنسر یہ ہے کہ صرف اس ایکس بھی ایک مائنڈ کا فطور ہے مائنڈ ٹھیک رکھو گے تو اس کی پیاس لگے گی ہی نہیں ایک بچے کے مائنڈ میں ایسا احساس یا کیڑا ہی نہیں ہوتا اب یہی فارمولہ آپ نے اپنے اوپر لاغو کرنا ہے اپنے ذہن کو ایسے بناو کہ کچھ دیکھتے ہوئے بھی اسے ذہن سے باہر رکھو ذہن کے اندر گند مت جانے دو اور یہ سوچو کہ ہر چیز نارمل ہے جیسے چلتے ہوئے نارملی آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں یا کسی پھول کو دیکھتے ہیں اسی طرح اس ایکس یا ایم ٹی بی این کو نارمل کانسیڈر کرو یا کسی نیکڈ ویڈیو کو دیکھتے ہو تو نارمل کانسیڈر کرو اور کہو کہ ایٹس نارمل ہمیشہ کوئی بھی تھنکنگ ہمارے مائنڈ سے بوڈی کو کنٹرول کرتی ہے جس پر ہم فوکس کریں تو اپنے مائنڈ فوکس کو پکا کرو خود کو سمارو اپنے آپ کو سمارو بکایا تو لائف میں چلتا ہی رہے گا رہی ایک جی ایف کی بات وہ آہستہ آہستہ پیسہ آنے کے ساتھ آ جائے گی آپ ہمیشہ نروس رہتے ہو اپنے آپ کو کوشتے ہو دل میں خوشی نہیں رہتی دبل پرسنیلٹی کا شکار رہتے ہو تو اپنے آپ کو ایسے ٹریپ سے نکالو تو آپ ہیپی رہو گے آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھانکس فور ووچنگ